شاہری آفرائیدی صاحب جس طرح لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں یہ ذرا معلوم کر لیں کہ عمران خان صاحب نہ کہہ دیں کہ مجھے بھی پریس کانفرنس جناب حماد عظر کی ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ تجارت کھوز دی گئی ہے کیونکہ پہلے ایک دو دفعہ وہ ایسا کہہ چکے ہیں اسد عمر کی ٹوئیٹ سے کبھی پتا چلتا ہے کہ ٹی وی سے یہ نہ ہو جائے ماذرت کے ساتھ آپ جیسے ریسپونسیبل آدمی کے ساتھ یہ الفاظ نہیں جکس دیں نہیں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اپنی ذات کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں میری بات سنے نا لاجک ہے عمران خان صاحب نے پانچ اگست کے بعد اپنے آپ کو کشمیری امام کا سفیر مقرر کیا تھا ترجمان مقرر کیا تھا جب آپ تجارت کھول رہے ہیں اور چینی مگوا رہے ہیں تو وہ حمادعظر صاحب اعلان کر رہے ہیں پرائیم نسٹر کو اس خط کے لکھنے کے بعد اگر کوئی پیش رفت ہوئی تھی ٹی وی پر آ کر قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب والا ہماری کوشوں کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اپنے امام کو ریلیف دینے کے لیے ہم وہاں سے چینی مگوا رہے ہیں یا ہم عدویات مگوا رہے ہیں یا ہم کارٹن مگوانے کے ارادے رکھتے ہیں ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ امام کو بتاتے ہیں یہ حمادعظر صاحب کا کوئی سطح نہیں ہے کہ جناب والا ایک بڑا فیصلہ ریاست نے کیا ہے وزیراعظم کی سطح پر ہوا ہے وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے ہم کچھ بھی تعلق نہیں اور اس کے بعد اچانک اعلان کر دیا جاتا ہے ایک تو اس کا یہ پہلو ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری جدوجود ساری کوشش جو ہو رہی تھی وہ ایک خط کے لیے ہو رہی تھی کہ مودی صاحب خط لکھ دیں گے وزیراعظم صاحب جوابی خط لکھ دیں گے اور سارا کچھ کھل جائے گا بھائی آپ نے کچھ جو ٹارگٹ مقرر کیے تھے ہمیں پرائم نیسٹر بتائیں یا آپ کشمیر کمیٹی کے چیئر میں نے آپ بتا دیں کہ یہ کچھ اچیو ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم تجارت کھول رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی بات irresponsible بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بڑا ٹارگٹ مقرر کیا تھا آپ نے اس کو اچیو کرنے جتنا بھی اچیو ہو میں نہیں سمجھتا کہ بلکل اس وقت آپ نے انڈیا کو آپ انڈیا کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اگر اس حالات نارمل ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ انڈیا کو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہے اس کا صحیح کہہ رہے ہیں بات سمجھ جاتے ہیں ارشاد عارف صاحب میرا ایک question ہے آپ میرا question آپ سے یہ ہے کہ اب ما شاءاللہ آپ بھی ایک responsible journalist ہیں editor نے اخبار کے بہت آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو brother than اتنا national security sensitive issue ہے جس سے جمو اینڈ کشمیر illegal union occupied کشمیر اور ازاد کشمیر اور پورے پاکستان کا future جڑا ہوا ہے تو can't you wait for 24 hours then you are entitled to give your opinion اگر آپ prime minister کا wait کر لیتے ہیں کہ prime minister اس بارے میں کیا کہتے ہیں letter اس کا جواب تھا جو پہلی چھے میں گوئی ہاں ہو رہی تھی کہ 35ے اور 370 پہ compromise کر لیا ہے یہ ایسی طرح رہے گا i believe تھوڑا سا wait کر لیں شہریار صاحب یہ انتظار حماد حضر صاحب کیوں نہیں کر لیتے حماد حضر صاحب نے کیوں آکے اعلان کر دیا یہ انتظار حماد حضر کرتے کہ پہلے prime minister سکرین کر لے تو میری اس کے بعد ہم بھی اپنے فیسی بک اعلان کریں فیصلتہ آگے میں اس کو تھوڑا سا شاہستہ پر انتظار کس چیز کا کریں ٹھیک ہے بلکت صحیح میسی کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ اب امید تو یہ کی جاتی ہے کہ opposition اس پہ بڑا سٹینڈ لے گی لیکن ہم سنتے ہیں کہ بریم نواز صاحبہ لندن جانا چاہیے اپنا علاج کرانے کے لیے کچھ تین پہلے انہوں نے کیا کہا تھا میں وہ آپ کو وہ بھی ڈکڑا سنا دیتا ہوں پھر بات کرتے ہیں میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سرکتی ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہونے ہی سکتی لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا شاہستہ پرویز بلک صاحبہ چند دن پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میری سرجری ہونی ہے شاہد باہر جانا پڑے لیکن میں نے اس ملک سے نہیں جانا اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے دو تین دن سے وہ ویسے بھی خاموش ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ باہر جائیں گی یا وہ دوبارہ سے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اسیشو پر سٹینڈ لیں گی دیکھیں میں پہلے میں ضرور آپ کا سوال کا جواب دوں گی مہید مجھے ایک بات کرنے نہ دے میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان دیکھیں ہماری فورن پولیسی کا تو مجھے کمپلیٹ فیلیر نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں ابھی جو انوائیمنٹ پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے پرائیم منسٹر تھکتے نہیں تھے یہ کہتے کہ وہ انوائیمنٹلسٹ بیگسٹ ایور جو دنیا میں کسی نے جنم لیا ہے وہ پرائیم منسٹر ہیں اور ان کی اپریشیئیٹ بھی ساری دنیا میں ہو رہی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی جو وہ کہہ رہے تھے میں گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا اس کی کتنی ایک تظلیل ہونی ہے کہ ہر ہمارے تمام دوست ہمیں چھوڑ چکے ہمیں دعوت نامہ تک بھی نہیں آیا جس میں میرا خیال سو سے اوپر ممالک شامل ہو رہے ہیں تو یہ تو فورن پولیسی اور جن کے لیے ہم دھوپ میں ان کو ہم ایک ایک بھی تو ریلیف نہیں دلوا سکے کشمیریوں کو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہو رہی ہیں اس مددری جو ہو رہی ہے جو قتل و غارت ہو رہے ہیں اس میں ہی ہم کچھ ریلیف دلا سکتے ابھی نندن کو بھی ہم نے گوڈ ویل جسچر میں بھیج دیا ترکرٹارپور بھی ہم نے کھول دیا ہم ہاتھ بڑھائی جا رہے ہیں فون پہ فون کیے جا رہے ہیں وہ ہمارا فون ہوں ایزا پاکستانی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں کہ اس ملک میں یہ فیصلے کون کر رہے ہیں پرائیم منسٹر اگر کر رہے ہیں تو انہوں نے عوام کو اکماد میں کیوں نہیں لیا اور اگر احمد حضر نے بغیر پوچھے پرائیم منسٹر کے کیا ہے تو انہوں نے 22 کروڑ عوام کے جذبات کو آج مجرور کیا ہے انہوں نے کشمیریوں میں جذبات کو مجرور کیا ہے تو اچھا اب اب کیبنٹ کی اکناومک کمیٹی دیکھیں یہ تو نا اسیمبلی میں بات آئی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کیبنٹ کا فیصلہ پھر جی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ پھر میرے بھائی سے پوچھیں کہ ان کے علم میں کیوں نہیں ہے فیصلے کون کر رہے اب آپ نے جہاں تک بات کی دیکھیں مجھے ایک تو اول علم نہیں ہے اور میرا نکھیال کے مریم جانا چاہتی مجھے یہ بتا دیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس موقع پہ لیڈ کریں گی آپوزیشن کو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بہت بڑا ایشو آگیا ہے کیونکہ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان آگئے ہیں سارے ڈاکومنٹس لے کر وہ وہاں برطانیہ جانا چاہتی اس میں اس میں اس میں شورل اس میں شورلی وہ لیڈ کریں گی اور میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہر پاکستانی کشمیر کے معاملے پہ لیڈر ہے ہم میں سے کوئی بھی اس ایشو کو اس طرح نہیں جانے دے گا اور یہ ایشو اس طرح نہیں دب سبتا تو اس لیے اس میں انشاءاللہ مریم کیا یہاں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر پاکستانی is going to lead you are going to lead we are going to lead اور میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے جو کیمریمن یہ بھی لیڈ کریں گے یہ ہم سب کا ایشو ہے یہ ہماری خود مختاری کا ایشو ہے خودداری کا ایشو ہے and we will not let it go like this شہر یا رافیدی میں دیکھیں جی شاہست آپ کے ساتھ بڑی بہن یا ماں بیٹے کا تعلق ہے آپ نے پوچھا مریم کا انوائرمنٹ پہ آگئی یعنی جو بائیڈن ہمیں انوائٹ کرے گا تو پاکستان کی حصت ہوگی جتنے گلوپل سکیک ہولڈرز ہیں پوری دنیا کے لیے پاکستان اور یہ موجودہ حکومت انوائرمنٹ کے حوالے سے اگزامپل بنا ہے and the world has started realizing the role of this government and they are والد بینک کی ریپورٹ کوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان چیزیں کہ بائیڈن کا نہ بلانے کا کیا مطلب ہے بلائیں نہ بلائیں دیکھ اگر وہ بلائیں گے تو کیا میں پاکستان کو حصت مل جائے گی ہماری اپنی کوئی identity نہیں ہے number one number two انہوں نے کہا یہ تو بڑے ڈیپلومیٹس ہیں ڈیموکریٹس ہیں ہمیشہ ہوئے ان کے پاس تو بہت نوہاو ہے ان کی ایکسپریینسز بھی ہیں گارمنٹس بھی رہے ہیں یومن رائٹس کمیٹی میں دو دفاع 2018 19, 19, 20 آپ ریپورٹ اٹھا لیں پھر گلوبل میڈیا کا نیریٹیو اگینس انڈیا جس طرح انڈیا ایکسپوز ہوا پھر پر پرائی منیسٹر نے کشمیر کاؤس کو جس طرح لیڈ کیا ایک بات پہ کہ آج ہماد حضر کی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے نہیں وہ تو کیبیلیٹس کا فیصل ہے ہماد حضر بچالے کا فیصل میری ارس سنیں آئی ایم اٹیم پلیئر میرا لیڈر پرائی منیسٹر عمران خان ہے پرائی منیسٹر صاحب کی جب تک کشمیر کے بارے میں کوئی چیز نہیں آتی لاس چیز جو منظر آم پہ آئی ہے ان کا لیٹر ہے اور ایس کنویڈ ایک کلیر میسیج ٹو انڈیا کہ جب تک جمہو کشمیر پر مہید مہید 35 اے اور 377 جو ابرگیٹ ہوئے اس سے پہلے ابھی جمپنگ ٹو کنکلوشن جو ہے اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مریم نواز اور یہ پی ڈی ایم اور یہ جو کر رہے ہیں اور یہ جو نیریٹیف سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کو جس طرح چیلنج کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کا جواب دینے کے بجائے ان کو مزہ آتا ہے تنقید اپنے ماضی کو دیکھیں اپنے حال کو دیکھیں You are divided confused distracted to the court